السلام علیکم ویلکم مائی بیک ٹو چینل تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں اگر میں بھی اللہ کے شکر سے بلکل ٹھیک تھا ہوں تو اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو میرے نام امیر ریان ہے تو ابھی جو ہوں صبح کے ساتھ بجے اور میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں ابھی میں نے چائے بنائی تھی چائے کے ساتھ پھر میں نے پراتھے بھی بنا دیئے تھے اور ابھی میں بریڈ فرائی کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہم لوگ آج اس کے ساتھ جام ہی لیں گے اور ساتھ میں رات والی دھال بنی ہوئی تھی ماش کی اور پراتھے تھے تو ابھی ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں تو آئیں ابھی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں اس کے بعد پھر میں نے کیا کرنا تھا میں نے فریج میں سے گوشت نکالا تھا تاکہ اس کی برپ وغیرہ ساری میلٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ نے کیمہ کروانا تھا تو کیمہ کروانے کے لیے ہم لوگ نے مرکیٹ ہی جانا ہے تو ویسے بھی ہم لوگ نے آج مارکیٹ کا چکر لگانا تھا اس لیے کہ رات کو ریان کے سکول سے کال آئی تھی کہ آپ بچے نے منڈے سے سکول آنا ہے ریگولر بچے نے جو ہے وہ سب بچوں نے آنا ہے تو اس کے لیے پھر میں نے ریان کے ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھیں کہ آیا ریان کی چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہیں کے نہیں تو اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ ساتھ ساتھ میں دودھ اوبا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو باتیں بھی بتا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میرے برطن بھی ہیں تاکہ آپ سے بادشاہت بھی ہو سکے گفشپ بھی ہو سکے اور ساتھ ساتھ میرے کام بھی نپڑ جائیں سارے تو اس کے لیے پھر میں نے ریان کے بابا سے کہا ہے کہ جلدی سے ہم لوگوں نے آج مرکیٹ جانا ہے ایک تو شکر ہے آج موسم بھی اچھا تھا گرمی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ سبسلو کے ٹائم بارش ہو گئی تھی تو بارش کے وجہ سے جو ہے وہ موسم اچھا ہو گیا تھا جب ہم لوگ جا بھی رہے تھے تو اس ٹائم بھی اچھی خاصی جو ہے ہوای چاہی نہیں تھی اور ہمیں گھر بھی بلکل بھی نہیں لگی تو اچھا میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ریان کے جو ہے وہ شوز لینے تھے ہم لوگوں نے شوز کے بعد بیگ آ گیا بیگ کے بعد پھر اس کے آگے جی سوکس سوکس کے بعد پھر اس کے آگے بوٹل پانی والی اور پھر آگے آخر میں اس کا لنچ بوکس یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے اس کے لیے لینی تھی اور یونی فارم جو ہے اس کی ٹیچر نے جو ہے روک منع کر دیا تھا شکر ہے تھوڑا سا بچٹ کم ہو گیا تو ٹیچر نے کہا ہے کہ جو پہلے والا یونی فارم ہے بچوں کو وہی بنا کے بھیجیں اور خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی اس سے اچھی بات کونس ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو فیس پی ابھی اس کے نیا سلیبس آیا بکس وغیرہ بھی لیئی تھی ہم لوگوں نے تو اچھا خاص ہے جو ہے وہ آپ کا بچٹ دوسری چیزوں میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس لیے اچھی بات ہے کم سے کم کسی طرف سے تو آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ آسانی مل گیا ہے اور آپ لوگ جو ہے انہوں نے تھوڑی ہمیں آسانی دے دی کہ چلیں جی خیر ہے یونی فارم جو ہے وہ پہلے والا ہی پینا کے بھیج لیں تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے جب ریان کا جو ہے وہ یونی فارم چک کیا تو یونی فارم بھی ٹھیک تھا اچھا تھا یعنی کہ پورا تھا اس کو چھوٹا نہیں ہوا تھا اگر چھوٹا ہوا ہوتا تو پھر میں اس کے لیے نیا لیا لیتی لیکن اس کا یونی فارم پورا تھا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو چلا لیتے ہیں جب تک چلتا ہے تو چلائیں نہیں چلے گا تو پھر نیا لے لیں گے تو ابھی ہم جو ہے وہ برطن وغیرہ جلدی جلدی سے میں ختم کر لوں تو اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو ریڈی کرنا ہے بچوں کو ریڈی کرنے کے بعد پھر میں نے خود ریڈی ہونا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے چلے جانا ہے مارکیٹ تو مارکیٹ جانے کے لیے جو تقریباً آدھا گھنٹے کے ضرورت ہے ہم لوگ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی ہم لوگ جو ہیں اور رکشے پہ ہی ہیں کیونکہ ہائی ٹائم جو ہے گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی جاری بات ہے ہوتی ہے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں نکتہ چینی نکالنے والی ہوتی ہے یہ نہیں یہ لینے وہ نہیں وہ لینے تو پھر جب مرد ساتھ ہوں تو پھر ان کو غصہ آتا ہے اس لیے مرد وہ اپنے کام کریں تو یہ کہ کبھی کبھی ریان کے بابا ساتھ بھی جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں اکیلی جاتی ہوں لیکن وہ تب ساتھ جاتے ہیں جب ہم لوگ نے آوٹلٹ وغیرہ پہ جانا ہو کیونکہ آوٹلٹ پہ آپ جب جاتے ہو تو وہاں سے آپ نے چیز بس اٹھانی ہوتی ہے اٹھا کے پھر بس آپ جو ہے وہ گھر آ جاتے ہو لیکن جب آپ نے لوکل مرکیٹ جانا ہو تو پھر ذری بات ہے آپ کو کافی چیز ڈھونڈ کے اور پھر نکال کے پھر لانی پڑتی ہے تو اس لیے پھر آپ کو جو ہے ٹائم نہیں ہوتا کہ پھر وہ ہوتین کے ساتھ پورا پورا دن جو ہے وہ گھومیں اور پھر لے کے آئیں چیزیں تو وہ پھر ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نہیں بس آپ اپنے ساتھ کوئی بھی لیڈیز رکھ لیں اور جا کے اپنی جو جو چیزیں لینی ہیں وہ لے لیں تو پھر ٹھیک رہتا ہے ایسے آپ نے جو بھی چیز لینی ہوتی آرام سے آپ بائے بھی کر لیتے ہو اور اس کے بعد پھر واپس بھی آ جاتے ہو تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں مرکیٹ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہاں کا وزٹ بھی کروا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے ابھی فی الحال بلکل بھی رش نہیں ہے اور شکر ہے کہ رش نہیں تھا اور ہم لوگوں نے جو ہے آرام سے ہم لوگ چلے بھی گئت تھے اور پھر ہم لوگوں نے واپس بھی آنا تھا تو ابھی جو ہوں ہم لوگ تقریباً جو ہیں وہ پہنچتے مالے ہیں مرکیٹ میں ہی تو آپ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں تاکہ دیکھیں اب بندہ تیمینت سے اتنے پیار سے ویڈیو بنائیں تو اب اتنا آسان یہ کام نہیں ہوتا کہ ویڈیو بنانا بچوں کو بھی دیکھنا اور سار سار ویڈیو بنانا تو ابھی ہم لوگ مرکیٹ پہنچ چکے ہیں تو میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو چھوڑیاں دکھاتی ہوں کہ آپ چھوڑیاں لیکھیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے زیادی بات ہے یہ لڑکیوں کی چیزیں ہوں لڑکیوں نہیں دیکھنی ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا ہم لوگ میں بیک پہلی جگہ پہ آگئی تھی کیونکہ میں وہ آپ کو چیزیں دکھا رہی تھی جہاں سے میں نے کچھ لینا تھا تو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا بندہ چیز جہاں سے لے وہیں کی چیز ویڈیو وغیرہ بنائے تو صحیح بننا نہیں اچھا مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ ایسے ہم خال لوگوں کی دکانوں پر بندہ گھومیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سے خود کوئی چیز چوائس کریں تو ابھی سے ہم لوگ ان کو یہ چیز دیں کہ تو بڑے ہو کہ وہ آنے سے اپنی لئے چیز پسند کریں گے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے جب وہ میرے ساتھ رہیان جائے تو وہ اپنی لئے جو چیز پسند کرے تو اس کو میں ضرور لے کے دوں چاہے بوری چیز ہے اس کو نہیں بھی پسند مجھے نہیں پسند لیکن اس کو تو پسند ہے تو ابھی یہاں سے میں نے کہا تھوڑے تھوڑے آپ کو چیزیں بھی دکھا دوں اور یہ جو ہیں وہ یہاں سے میں نے دیان کے لئے جو ہے وہ لنچ بوکس لیا تھا تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو برطن بھی وزٹ کروا دوں کی کتنے اچھے برطن تھے اور خاص کر شادیوں کے لئے تو بہت زیادہ اچھے تھے اور ریزنی بھی مل جائیں گے یہ تو میں نے پوچھا نہیں ہے قیمت کتنی ہے کیونکہ میں نے جو چیز لینی تھی میں نے اس کی قیمت پوچھنی تھی خام خام پھر میں کیا پوچھتی تو جب بندہ چیز لیتا ہے تو پھر بندہ قیمت بھی پوچھ لیتا ہے تو اس لیے پھر میں نے قیمت نہیں پوچھی اب ہم آگے شوز کی طرف تو یہاں سے میں نے ریان کے شوز بائی کیے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے اندر سے ویڈیو نہیں بنے کیونکہ خواتین تھی اور اچھا بھی لگتا پھر آپ کو اور اس کے بعد پھر آپ پولر آگیا اور ریان صاحب جو ہے وہ ابھی مجھے لگتا ہے یہ فیشل وغیرہ یہ کروائیں گے تو اب بھی ریان جو ہے فیشل کمانے لگا تھا تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ واپس آگئے ہیں گھر کو تو میں نے کہا آپ کو جو جو ہم لوگ چیز لے کیا تھے وہ آپ کو دکھا دوں کہ ہم لوگ نے کیا کیا شوپنگ کی ہے یہ ریان کا میں نے جو ہے وہ لنچ بوکس لیا تھا ساتھ میں ریان نے خود اپنی لئے پسند کیا تھا بیگ اور اس کی ہم لوگ نے بوٹل بھی ساتھ لی تھی کیونکہ ریان کی بوٹل جو تھی پہلے والی اس کو سکول میں رہ گی تھی میں نے کہا آپ پتہ نہیں ملے گی کی نہیں تو نہیں لے لیتے ہیں یہ ریان کے شوز تھے تو یونی فارم وغیر آمنے نہیں لیا تھا کیونکہ ٹیچر نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا کہ آپ نے یونی فارم نہیں لینا اور جب میں نے یونی فارم چک کیا تو اچھا تھا اور ویسے بھی نیا تھا تو میں نے کہا آپ کیا ضرورت ہے فضول وہ کہیں اور پیسے لگ جائیں گے اسی پہ ہی لگ جائیں گے کہیں اور لگ جائیں گے ویسے بھی اچھا خاصہ آپ کا جب آپ شوپنگ کرنے جاتے ہو تو بچڑ جو ہے وہ آپ کا ضائع ہی ہو جاتے ہیں میں تو اس کو وہی سمجھتی ہوں